نمشکار دربھنگا سمچار میں آپ کا سواگت ہے پارٹ تھرڈ ریزلٹ میں گربری کے خلاف ایم ایس یو کے کاج کرتا نے بوک ہرتال پر لگایا مانینی پترکار مہودی مطلع اسٹڈنٹ یونین کے چھاتر نیتا ابیناش چودری اور نارائن مشرا کے نترت میں پارٹ تھرڈ کے ریزلٹ میں ہوئی گربری اور چھاتروں کو فیل کرنے کے خلاف کل سے لگتار بھوک ہرتال پر بیٹھے ایم ایس یو کے کاج کرتا ان سبوں کا تین مانگ ہے وہ تینوں مانگ اگر پورا جب تک نہیں ہوتا ہے جب تک ہماری بھوک ہرتال انوشت کالین دارنا جاری رہے گا اور مطلب جتنے بھی اسٹڈینٹ فیل ہو ہے نا یا تو سب کو دو چار جیرو جیرو پانچ ایسے کر کے نمبر دیا گیا ہے ہم لوگ اپنا ریزلٹ مانگ کرتے ہیں جب تک ہم لوگ کو ڈیزلٹ نہیں ملے گا تب تک ہم لوگ یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہم لوگ کا مانگ پورا نہیں ہوگا تب تک ہم لوگ یہاں پہ رہیں گے میرا نام بشنو ہے ڈھانڈلی کو لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم ڈھانڈلی کہنے کا سب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بسمی ڈیلے پرساسن کے دوارہ جب بھی کوئی ڈیزلٹ جاری کیا جاتا ہے چاہے وہ پارٹ 1 کا ہو پارٹ 3 کا ہو یا پارٹ 2 کا ہو یا پھر پی جی کے ہی اسٹڈینٹ کا کیوں نہ ہو جب بھی ڈیزلٹ جاری کیا جاتا ہے بسمی ڈیلے پرساسن کے دوارہ ڈھانڈلی کیا جاتا ہے جو چھاتر پاس ہوتے ہیں ان کو پھیل کر دیا جاتا ہے جن کو ادھیک نمبر ہونا چاہیے ان کو کم نمبر دیا جاتا ہے یا ایک ساجیس ہے بشویدیالے پرساسن کی اور وہ ساجیس ہے سکروٹنی کی ساجیس جو بشویدیالے پرساسن کے دوارہ چھاتروں کے ساتھ کیا جاتا ہے چھاتروں سے 1.500 روپیہ سکروٹنی کے نام پر عوید وحسول کر کے پرائیوٹ ایجنسی کو دیا جاتا ہے جس چھاتروں کا ریجلٹ کا کوئی بھی فائدہ چھاتروں کو نہیں ہوتا ہے ایک بھی ریجلٹ کا فائدہ چھاتروں کو نہیں ہوتا ہے جس چھاتروں کا آپ ریجلٹ دیکھئے گا ہجاروں چھاتر سکوٹنی کے لیے اپنا کوپی دیتے ہیں ایک کوپی کا چارج ڈیڑھ سو روپیہ رکھا گیا چھاتر کم سے کم دو سے تین کوپی میں سکوٹنی لگواتے ہیں چار سو روپیہ ایک بچہ پر سارے چار سو روپے ایبریج جور کر چل لیچے ہجار پر لگ بگ دس لاکھ پندرہ لاکھ روپے کا یہ اگائی بشبیدہ لے کے دوارہ کیا جاتا ہے جس کے قارن چھاتروں کو پھیل کیا جاتا ہے کم نمبر دیا جاتا ہے اور ان کو بیمین طریقہ سے پرتاریت بھی کیا جاتا ہے اور اسی کے بیروض میں آج ہم لوگ انشت کالین بھوکھرتال پر مدلہ ایشٹورینٹ یونین کے سمرتن میں کئی چھاتر درجونوں چھاتر بیٹے ہوئے ہیں ہم لوگوں کی اس پاس تین مانگیں ہماری پہلی مانگ ہے کہ جو کاؤپی کا پنر ملیانکن جو بھی چھاتر اپنے ریجلٹ سے سنتوشت نہیں ہے وہ اسے چھاتروں کا کاؤپی پنر ملیانکن کیا جائے ہماری دوسری مانگ ہے کہ پارتھری کا ریجلٹ میں جو بھی چھاتر کو پھیل کیا گیا ہے اس کو پاس کیا جائے ہماری تیسری مانگ ہے جو اسکوٹنی کے نام پر بشبیدہ لے کے دوارہ آبید وسولی کیا جاتا ہے اس کو تتکال بند کیا جائے ہماری تین مانگ ہے اور جب تک ہماری مانگ پورا نہیں ہوگی ہم لوگ انشتکال کے لیے یہاں پر بیٹھے رہے ہیں ہمارے باست دربنگا مدونی سمسٹیپور بے گوسرائی کھگریہ تک کے چھاتر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں الگ الگ جگہ سے پہنچے ہیں اور بیبین جگہ سے چھاتر پہنچنے والے ہیں کیونکہ ہمارا سنگر سبھی لمبا چلنے والا ہے ہم لوگوں نے پہلے ہی تیہ کر کے آیا ہے کہ ہمارا اندولان چار دن پاس دن تین دن تک چلتا رہے گا جب تک ہم لوگوں کی باتیں نہیں سن لے جاتی میں سمسٹیپور سے آیا ہوں اور میرا جو کولیج ہے وہ بی آر بی کولیج سمسٹیپور ہے اور میرا جو پاتھٹ کا ڈیزلٹ اس بڑایا ہے وہ اس سے میں سنتوش نہیں ہوں مجھے چار سبجیکٹ میں پاس کر دیا گیا اور ایک سبجیکٹ میں فیل کر دیا گیا اور میں گائرینٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا وہ بھی سبجیکٹ اچھا مارچ دے کر جائے گا سہی سے کاپی چیک ہوتا ہے اسی لیے ہم لوگ آئے ہو جی میرا بوٹنی اونر سے کس میں کم نمبر دیا گیا ہم کو بوٹنی اونر 6 پیپر نمبر 6 میں کم نمبر دیا گیا اور لگ بھا کے سٹوڈینٹ کو پیپر نمبر 6 میں اور مطلب جتنے بھی سٹوڈینٹ پھیل ہوئے ہیں یا تو سبھی کو 24005 ایسے کر کے نمبر دیا گیا ہم لوگ اپنا ریزلٹ مانگ کرتے ہیں جب تک ہم لوگ کو ریزلٹ نہیں ملے گا تب تک ہم لوگ یہاں سے نہیں اور جب تک ہم لوگ کا مانگ پورا نہیں ہوگا تب تک ہم لوگ یہاں پہ رہیں گے میرا نام بشنو ہے آپ کا کیا نام ہے اور آپ کا اور یہ بس میرا معاملہ نہیں ہے ملسم کے ادھکان چھاتھ یعنی ملسم کے نہیں بہت سارے کولیج کے چھاتروں کے ساتھ یہ ہوا ہے پیپر 5 میں 0 to 10 نمبر سب کو دیا گیا جو کہیں سے بھی لائک نہیں ہے وہ سب بچہ اپنے حساب سے اچھا خاصا لکھایا تھا جیرو سے لے کے پانچ مار کسی کو جیرو مار کسی کو ایک مار کسی کو دو مار یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نمبر دینے کا اور وہ بھی اگر objective ہے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر آپ subjective میں ایک نمبر جیرو نمبر دے رہے ہیں یہ تو سوچن لائک بات ہے نا یہ ہم صراح صراح ایک بات سمجھتے ہیں اسکوٹنی کے دوارہ پیسہ لیا جائے گا بچوں سے پیسہ اٹھا جائے گا اور اپنا جب بھرا جائے گا یہ بس یہی طریقہ ہے یہ لوگ کے ساتھ اسکوٹنی میں بھی اگر ہم لوگ apply کرتے ہیں تو بہت سے بہت ایک بچہ کا صدھار کر دے تو وہ ہی کافی ہے اور ہوتا کیا ہے نا اسکوٹنی اور اسکوٹنی کا ڈیزلٹ جب یعنی نکلنے والا ہوتا ہے تو بچہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کرنا کیا ہے موسیقی